سامین محترم میرے نہائی تھی واجب الہترام احالیان علاقہ بہت تھی واجب الہترام شیع سنی صاحبان اجازت ہے تھی ذکر شروع کی طرف بانی ہون دی حیثیتنال حاضری وطن دی علاقے تھی مجلسے لیکن اتھے ممبر تے توڑا تے میرا رشتہ زاکر تے ازاد آ رہا ہے تسی مجلس سننی تے میں پڑھنی تسی تھوڑا تھوڑا بلس ہوتے میں پڑھ سن آئے مجیدہ دی میں تلاوت کی تھی وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَكُلَّهَ مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللہ آئے مجیدہ تن کی شمدی مخلوقات تا ذکر کر رہے ہیں مالک فرمارے میں ہر مخلوق نو جوڑا جوڑا خلقی تے ازواج خلقی تے توڑی توجہ ہی میری دعا دے وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَكُلَّهَ ہر چیز نو جوڑا جوڑا خلقی تا پہلی قسم مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ جڑی زمینی چوک دی یعنی کہ پودے اور درخت اور اس دور دی سائنسی ترقی اس بات دی دلیلے اس وقت تک کوئی درخت پھل پیدا نہیں کرتا جب تک نر درخت دا بور مادہ درخت دی ٹہنیا نالنا ٹگرا لے پہلی قسم جڑی زمینی چوک دی اے وی میں جوڑا جوڑا خلقی تی دوسری قسم وَمِنْ عَنْفُسِهِمْ جڑے ایک بیعد نفوس ہوئی چونے یعنی ساڑھا ذکر اے وی میں جوڑا جوڑا خلقی تا جو میرا موضوع آخری جملہ آیت تا میں جد زیمنچ میں مجلس پر بچانا وَمِنْ عَنْفُسِهِمْ جڑے نفوس ہوئی چونے تیسری قسم مِمَّا لَا يَعْلَمُون مِمَّا لَا يَعْلَمُون کوئی ادراک نہیں کر سکتا اے زیمنچ میں ایک واقعہ توڑے کوش گزار کرنا چاہنا لَا يَعْلَمُون جینِ چریا تے لطفہ سی گرمی دا موسمیں عرب دا محولیں حج دا زمانیں سورج اپنی آب و تاب نل چمک رے گرمی دی شدت اور حدت ایک حاجی رویت کر دے رائے تو عمراتن زیفتن فل با دیا عرب دا شہرائج ایک زیفن محوے سفر بکھے اکلی مستورے تنے تنہا مستورے عرب دا محول سفر کر رہی آتے میرے ذہن اچھ خیال آئے عرب دا محول اس کابل نہیں عرب دا محول اجازت نہیں دیندہ اکلی مستور عرب دا محول سفر کر رہی چلو توڑی داد بستے میں ایک جملہ آکھان جنہا سمجھا ہی ہو داد دے دے سن بسکلی مکہ شریف نہیں مکہ شریف مدینہ شریف سارے اسی آدھے ہیں بسکلی مکہ شریف نہیں میں نے ذکر دی قسمیں ممبر تے کھڑا بابوزو کھڑا اے مکہ ویچ کسے شریف دا گھر رہی جا دی وجہ تو مکہ شریف ہویا کوئی سمجھا رہی میری گا اللہ زندگی انتراز کرو آدھے میں قریب گیاں میں قریب جا کے اس بی بی دے قریب جا کے سوال کیتا ہے من انتے بی بی تسی کون ہو آدھے میں سوال کیتا ہے میرے سوال دے جواب بی بی نے قرآن دی آیت پڑی آدھے میں پوچھے ہیں من انتے تسی کون ہو میرے علی پاسے ویکیا دی کل سلامن فصوفتالمون پہلے سلام کرو پھر جانو میں کون ہو آدھے میں شرمندگی محسوس ہو فسلم تو میں سلام کیتا ہے میں دوسرا سوال کیتا ہے اے نانتے بی بی کی تو آ رہے ہو آدھے میں دوسرا سوال کیتا ہے میرے دوسرے سوال دے جواب ہے پھر قرآن دی آیت پڑھ گیا دیئے وَيُنَا دَوْنَا مِن مَكَانِمْ بَعِيد وہ دور دراز کے علاقے سے مدہ دیتے ہیں آیت پڑھ گیا میں دسیس ہوں میں دور درازتوں سفر کر کے آ رہا ہوں آدھے میں دو سوال کیتے ہیں دو سوال نہ دے جواب ہے قرآن دی آیت پڑھ گیا آدھے میں تھوڑا جو پریشان ہوئے ہیں امدن میں تیسرا سوال کیتے ہیں اینا توریدین ارادہ کتھ ہوں دے جا کتھ رہے ہو بی بی توڑی منزل کیا ہے کتھ ہوں دے ارادہ رکھ دے ہو بھئی جیتنے بندے توجہ جو بیٹھے ہو توڑی داد میں انچائے دیئے توڑی داد میری توجہ دیئے آدھے میں تیسرا سوال کیتے ہیں اینا توریدین بی بی ارادہ کتھ ہوں دے رکھ دے ہو آدھے میں تیسرا سوال کیتے ہیں میرے تیسرے سوال دے جواب ہے پھر قرآن دی عید پڑھ کیا دیئے وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَتَاحَ عَلَيْهِ سَبِيلَ عَمِيرًا عَلَّهِ مِرَتِ حَجِّ بَيْتُ اللَّهِ عَاجِم کر سوڑیئے میں سمجھا رہی ہے مہروانی میں بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم کی اندر آئی آدم حیران ہو گئے سردہ پسینہ پیریں چنے کر گئے اتنی بازمت مستور اتنی بڑی حفظ ہے قرآن ترے سوال کیتن ترے سوال نہ دے جواب اچھ قرآن دی عید پڑھ دی میں عام سوال کرتا چن کے قرآن اچھ او آیت پڑھ دی یہ دیج میری گلدہ جواب ہوں ادھا میں پریشان ہویا میرے سردہ پسینہ پیریں چو نکلے میں پریشان ہو کہ پریشانی دی حالت سوال کیتا ہے بی بی تسی جن ہو یہ انسان ہو ادھا میں پریشان ہو کہ سوال کیتا ہے بی بی زیر اللہ مسکر آکے پھر قرآن دی عید پڑھ کے آدھی ہے یا بنی آدمہ خجو زینتکم اے اولاد آدم اپنی زینت برقرار رکھو آیت پڑھ کے مندر سے شوں میرا تعلق بشریت نہ لے لطفہ رہے تھے میرا تعلق بشریت نہ لے اولاد آدم بھی چھوان پریشان ہوئنے دی ضرورت نہیں ادھا ہن میں مطمئن ہویا میں نے شکون محسوس ہویا لا یالمون گل میری ذیہ نے شروع دی آدمہ نے اتمنان ہویا میں اپنے ذہن دا سیاہ کو سباہ کی کٹھا کی تا کیونکہ بی بی تی قرآن دی عید پڑھ دی ہے میرے ذیہن نے مندر سے ایک پھر دے گھر دی وسط دے گھر دی حافظہ قرآن نے قرآن دے مفاہیم اور مطالب نو سمجھ دی یہ یقیناً ہائی تے جا رہی اتنی بڑی حافظہ قرآن شریعت دے مسلط واقف بغیر محرم دشفر نہیں کر سکتے یقیناً اپنے کافلے تو نکھڑ گئی اپنے کافلے نہ لٹو رہی یہ تے کافلے تو نکھڑ گئی آدمہ پھر سوال کیتا ہے مطا انکاتات انیل کافلہ بی بی تو سی کافلے تو نکھڑ گئی ہو کتنے دن ہو گئن تن کافلے تو نکھڑ گئی ہو آدمہ میں پوچھے کتنے دن ہو گئن میرے علی پاس سے وہے کہ پھر قرآن دی آیت پڑھ گیا دیئے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ آئیَامِ اللَّهَ نَيْ زَمِينَ وَرْآشْمَانُ نُو چھے دِنَ اجْخَلْ گئی میرے بانی بھائی بہت شکری ہے بہت شکری ہے چھے دن آلی آیت پڑھ گئی میں دسیس قبلہ میں چھے دن ہو گئن کافلے تو نکھڑ گئی اگر میرے زینش خیال آئے چھے دن کافلے تو نکھڑے ہو گئن کافلے دا سارا خرد و نوش دا سمان ایک ناکتے ہونتا ہے یہ یقیناً بکھی بکھتے لگ دیئے نا جو جنہاں لنگر کرنا ہے اس آیتے انہاں دی داد بن چاہی دی میں لنگر آلی آیت پڑھ گئی اگر میرے زینش خیال آئے یقیناً بکھی اگر میں پوچھے اتاستتی اینہ منتا بکھے ہو بکھ شک لگ دیئے کوئی کھانا شاناً کھماما آدھا میں پوچھے بکھ شک لگیئے میرے علی پاسے ویک کے پھر قرآن دیئے پڑھ گیا دیئے ما خلق نا جا سدن لا یاکلونت توام ہم نے وہ جسم پیدا ہی نہیں کیے جو کھانا نہ کھاتے ہیں کوئی سمجھا رہی ہے یار میری گلدی بولو تو سے آدھا میں اپنے خورد و نوش دے سمانی جو کھانا تیتے بسم اللہ بی بی کھانا کھو بی بی نے کھانا کھاتا ہے کھانا کھاتے پھر ٹورنہ شروع کر دیتا ہے آدھا پہلے ایستہ چل رہی ہے یہ ہون تیز ٹورنہ شروع کی آدھا میں قریب گیا میں کہاں بی بی مکہ کافی دور ہے تسیہ تھک جاؤ گے ایستہ چلو کافی شفر باقی ہے آدھا میں گلد کی تھی میرے علی پاسے ویک کہ اتنی بڑی حافظہ قرآن بی بی گئی پھر قرآن دی آیت پڑھ گیا دیئے لا یکلف اللہ نفسا اللہ طاقت تو زیادہ کسے تو بوجھ چواندہ ہی ہے آیت پڑھ کے میں دس سے سوں جو میں اللہ آدھے لے طاقت تو زیادہ کسے تو بوجھ نہیں چواندہ انجھے میں اپنے جسم نے لدل کر رہی ہوں میں اپنے جسم انرجی دے مطابق چل رہی ہوں آدھا بی بی ٹورنہ شروع کیتا ہے میرے ذہن اس کی حال ہے میرے ضمیر اندروں میں جواب دیتا ہے اُتھے جا کے چکر را کے حج کر کے اللہ نے راضی کرنے ہی نہ دے اس بی بی دی خدمت کر ایتا نائد حج اتنی بڑی عالم ہے بی بی آدھے میں قریب گئے ہیں آدھے میں قریب جا کے آپو جان میں بڑا دین کیتا ہے میں کہے بی بی اس طرح تو آڈی منزل وی تُسی بھی آئیتے جا رہے ہو میری منزل وی ہوئی ساڈی منزل لکھ کے تُسی اس طرح کرو تُسی نال میری سواری تے بیٹھ دو میرے نال ہم رکاب ہو جو اکٹے سفر کر دیں آدھے میں جتنیاں گلنا کیتی ہیں بی بی دا لہ جنرہ بھائی توجہ بھائی آدھے جنر میں آکے ہیں میرے نال میری سواری تے ہم رکاب ہو جو آدھے بی بی دا چہرے تے جلال ہے جلال چاہ کے پھر قرآن دیئے پڑھ کے آدھے لوکانا فیہما آلہتن اِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا زمین اور آسمان دے درمیان دو خدا قدیوی کٹھے نہیں رہ سکتے میں صدقے ہوں آہت پڑھ کے میں دوسیس ہوں تُو میرے وزید تے غیر محرمیں تُو تے میں حج جیسی عظیم عبادت تے جا رہے ہیں کٹھے سفر کی میں کر سکتے میرونی جی بہت جو کری گا آدھے میں کہتے بڑی فقیہ بی بی صرف آفظہ قرآن نہیں شریعت نے سمجھنا لی آدھے میں نے شرمنگی ہوئی ہے میں چھال مار کے تھا لیلت میں قریب جا کے کہ بی بی تُسی حصہ رکھ رو تُسی چھے دن نہ تُسفر چو تُسی ناکتے پیٹھ جاؤ میں پیدل دوڑی محار پکڑ کے ٹھو آدھے بی بی نے یہ آفر قبول کی تھی بی بی شوار ہو گئی ہے تے میں ٹورنوں شروع کیتا ہے آدھے میرے ذہن میں میں ارادہ کیتا ہے مکہ تک ہون میں بی بی نے اس ہوار رکھنے میں محار پکڑ کے دھو آدھے گھنٹہ دو گھنٹہ تُرین لائی آلمون گل میری ذہنے سے رکھ گئی میں نتیجہ دینا ہے آدھے گھنٹے دو گھنٹے دے بعد میں بھی تھک گیا سواری بھی تھک گئی ایک سلواد پڑھوالے محمد اطاف اجاز shot توجہ ہےじی آدھے گھنٹے دو گھنٹے دے بعد میں بھی تھک گیا سواری بھی تھک گئی میرے ذین اس خیال آئے کسے جگہ تے جا کے آرام کریں آدھا میں ویکھئے ایک من سایہ دار درخت نظر آئے میں سوچے اس سایہ دار درخت تھلے جا کے آرام کر دے آدھا میں غورنل ویکھئے تھے بھی تھلے میں چند سار نظر آئے نہیں کچھ کافلہ نظر آئے آدھا میں ڈھر گیاں عرب دا محول اس قابل نہیں پتہ نہیں ڈاکو لٹے رہے ہونا آدھا جیدہ میں غورنل ویکھئے تھے آدھا میں یقین ہوئے اے حاجیاں دا کافلہ آدھا فوراں میرے ذین اس خیال آئے ہوئے نہیں تو اے اوہی کافلہ ہے جس کافلے تو بی بی نکھڑ گئی آدھا میں غورنل ویکھئے تھے چار جوان اس کافلے چھوٹھے فائضہ آربات و اشباب متوجہ ہونا ہی لینا چار جوان اٹھ کے میرے آلے پاسے ٹور پہنے میرے قریب ٹورن آدھا میں نے چال چلن ویکھئے اینا دا لباس ویکھئے لباس تو چال چلن تو کسے معزز کا بھی لے دے لگ رہے آدھا میں ویکھئے میں اکا ویکھا تو صحیح بی بی پریشان ہے یا مطمئن آدھا میں مردوں کے پریشان ہے اس میں ویکھئے تھے عورتوں کے مطمئن بیٹھی آدھا میرے ذین اس خیال ہے جنہیں چار جوان آرہے نے ہو سکتے اس بی بی دے کچھ لگ دے ہوں آدھا میں بی بی دے ویک کے آکھے ہے ومن ہاولائے لکے اے جنہیں چار جوان آرہے نے بی بی توڑے کچھ لگ دے نے تو آدھے رشتہ دار نے آدھا میں سوال کیتا ہے میرے علی پاس سے ویک کے پھر قرآن دیا ایت پڑھ کیا دیا المالو والبنونا زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زینت اللہ زندگی اندراز کرے بہت شکریہ آدھا چار جوان قریب آکے اینج کھلوتے ہیں جو میں مجرم مالک کے کھلوندہ تسی پریشانتہ نہیں ہوگئے شعیب نبی دیا بیٹیاں ریور چرا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہوئے رستہ بڑھا گئی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں باہی فاظت عزت نال گھر پہنچا ہے قرآن دیا ہے تے شعیب نبی دیا بیٹیاں بابے دے کھول آکے دیں بابا ایجرہ جوان ہے نا بڑا عزت دار ہے بابا اس نے جانتا بھی نہیں اس نے ساڑی بڑی خدمت کی تھی یا آبا تس تاجر ہو بابا اس کو اجرت دو قرآن دی آئیتیں یا آبا تس تاجر ہو بابا اس کو اجرت دو آدھے جنا چار جوان قریب آکے کھلو تن اس بی بی نے قرآن چچن کے او آیت پڑی یہ جڑی شعیب نبی دیاں بیٹیاں پڑی گئی پترہ علیہ پاس سے وے کہا دیئے یا آبا تس تاجر ہو بابا اس کو اجرت دو آدھے وہ گے اشارے سمجھ دیاں انہا اجرت کر دی درم و دینار کر دے اس دور دی جو کرنسی آئی میرے حوالے کی تھی آدھے میں جو ہلی جو دیرم و دینار لینے اے بی بی ویک رہی آئی آدھے جدہوں دے رہن بی بی نے پھر قرآن دی آئیت پڑی ہے واللہ ہو یزائف و من یشا اللہ جسے چاہے دگنا دیتا ہے آدھے آئیت پڑھ کے دس یا سوں ایدھے خدمت زیادہ ہے توڑی نیاز تھوڑی نیاز ڈبل کر کے دیتا ہے پریشانتہ نہیں ہو گئے بان نہیں دیا کہ میں آئیت نہیں پڑھتا اللہ جسے چاہے دگنا دیتا ہے آدھے اونا دگنا کر کے میں دیتا ہے آدھے میری حیرانگی دی حد ختم ہوگی حیرانہ میں اتنی بڑی حافظہ بی بی اتنی بڑی عالمہ بی بی کونے آدھے میں انہوں دے قریب گیاں میں انہوں دے حد تھاں دا بہت سالے میں کہے یار توسی کتنی خوش قسمت میرے بانی کر سکتے ہو تسی کونوں میں اندرسو اے بی بی کون ہے تسی کونوں اے بی بی کون ہے آدھے انہوں میں نتیجہ دیں لگا نہیں ایک جوانہ کے بعد آدھے میرا نام داؤد ہے ہے یا امو نائشہ ڈیمائے آدھے اس بی بی دا نام کیا ہے کتنی دعا دے کتنی دعا دے کتنی دعا جملے دے پتہ لگ جانے ہیں آدھے ادھے ادھے نام کیا ہے داؤد کے وقت کے مسکرہ کے آدھے فضہ تو جاریت و زہرہ ادھے نافذہ ادھے حراب ہی کنیز میں صدقی ہوں آپ بہت جوگریہ آدھے بنت مصطفیٰ دی کنیز اتنی بڑی حافظہ میں نتیجہ دیں لگا نہیں لا یعلمون گل دینے چھوڑے آیت میری دینے لگا اتنی بڑی حافظہ ایک قرآن بی بی آدھے میں گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں تن گھنٹے ہو گئے ہیں چار گھنٹے ہو گئے ہیں میں اس دنال مسافتہ سفر چاہ میں جیڑا سوال کیتا ہے میرے سوال دے جواب اچھ قرآن دے آیت پڑھ دی پرابلم ہی نہیں مسئلہ ہی نہیں کہ قرآن دے آیت پڑھ دی میں عام سوال کرتا میرے سوال دے جواب قرآن دے چون کے او آیت پڑھ دی یہ جیدہ میری گلدہ جواب ہوں دے آدھے میری حیرانگی دی حتم ہو گئی میں کہا یار میربانی کرو تو اتنی خوش قسمت اتنی قسمت ہے تو آڈی اتنی بڑی حافظہ قرآن بی بی توڑی مائے اتنی بڑی ماں دے بیٹی ہو تو سی کتنے خوش قسمت ہو آدھے ایک جوان اگے وزی ہے میرے علے پاسے ویک کے مسکر آ کے آدھے واللہ دی نفسی بے یادہ ہی من اس جاب دی قسم جس دے قبضہ قدرت میری جانے تو گھنٹہ دو گھنٹے دی گل کر دیں میرے علے پاسے ویک کے آدھے ماہ تکلمت منزو اشرینا سنتن اللہ بالقرآن تُو گھنٹہ دو گھنٹہ گل کر دیں وی سال ہو گئن ساڑھی ماہ قرآن تُو بہر کلامی نہیں کی تا بولی نہیں قرآن تُو بہر مہربانی بہر بہت شکریہ اللہ جنگیہ دراج کی اللہ اکبر وی سال ہو گئن ساڑھی ماہ قرآن تُو بہر کلامی نہیں کی متقلمہ بالقرآن وی سال قرآن تُو بہر بولی نہیں ایک میں شکر یاد آ کرنا دوں بالخصوص جتنے سید بیٹھے حق امتی ادا بھی بندہ ہے مگر اصلی جتنے سیدان میں ایک شکریہ اس بی بی داد آ کرنا اوہ تے بات جتنے سننی بھائی بیٹھے ایک سوال کرنا ہے ایک وین ممبر اپنے بھائی دیا باگ کیوں شکریہ دا کرتے ہیں میرے کروڑا سلام میں بی بی فیضہ تولی نالین تھے کس واسطے اصلی سید آج تک بی بی دے سلام کر رہے ہیں ایک جملہ میں اکھنے دوسرا جملہ توسی خود داکسو میں یقین ہے اس واسطے سلام کر دیا ماد نالوی دربار گئی ہے میں صدقی ہوں دھی نالوی دربار گئی ہے میں صدقی ہوں اگر کوئی علی سنت بہی بیٹھے تو میرے تریتے سوال ہے جس دی نوکرانی وی سال قرآن نہیں بولی یو دی مرشد دادی مسلکی میں بھرس ہوں میں صدقی ہو جا ہوں بسم اللہ باز نالوی دربار گئی اسو کھائی میں صدقی ہوں بابی اور نے کہ بی بی دی دعا دا ذکر کیتا ہے اتنی بڑی مظلوم ہیں بی بی جس دی دعا نوی امت بڑا مارے ہیں میں صدقی ہوں میرا دل لے میں بی بی پاک دا کیونکہ آغاز مجلس سے بی بی دا ایک وینڈ کرنے کوئی سمجھے نہیں اس گھر نو اینا دنوکر سمجھے چھ نہیں ہے تاریخیچ مل دائے ایک دن جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی زہرانو فرمایا زہران جا برتن لے گیا بی بی نے حکم دیتا ہے تے رسول دیاں کھاوا سوئی فرمایا خدیجہ بیٹی سمجھ کے حکم دیتا ہے فرمایا بادشاہ میں ماں ہاں او دیئے میں حکم نہیں دے سکتی نبی رنے تے فرمایا ایک گل یاد رکھی جتنے بھی رشتے نے جیڑا رشتہ جنت بڑھنے میں اپنی رشالت دی قسم کھا کے بیاداں خدیجہ توں ریایہ بڑھنے کے جنت داخل ہونے میری دھی سردار بڑھنے کے جنت داخل ہونے میں صد کیوں ہاں بھائی علیدیہ دیہ راضی ساری زندگی نبی اس دروازے تا احترام کر کے امت ندس ہے اس دروازے تا احترام کتنے مگر امت نے کی کیتا ہے تن دن نبی نو اس دنیے تا گزریا ننوی یہ مسلمان نا اسے دروازے تے آگلہ چھوڑے میں صد کیوں ہاں بھائی پہت تھوڑا میں پڑھنے ایک جملہ مسئلہ بردہ میں پڑھنے بیٹیاں نو بڑا مانوں دے باوے تھے خصوصا جس بیٹی دا باپ امیر ہوئے بزنس مین ہوئے وسط ہوئے دیئے نو چوکے مانوں دنسے اہلینج بیک کے وئے مان کر دیئے حاتم تائی دی بیٹی نا دربارج قید ہو کے آئی رسول دے دورج نبی نے اپنی ابا زمین تے وی چھائی تے فرمایا اس چادر تے آکے بہ صحابہ دی چیخہ نکل گئی یا رسول اللہ کافر دی دی نجس دی دی کجا کافر دی دی کجا تڑی چادر دی عظمت کافر دی دی انو نجس تے چادر تے بہ بٹھین دے ہو اے ڈا 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 رنے نبی تے روکے فرمایا میرے صحابیوں میں تن کوئی گل سمجھانا چاہنا یا رسول اللہ کڑی گل فرمایا دی بہاں میں کافر دی ہوئے اگر قید ہو کے آ جاؤں میں صدقے بھائی میں صدقے ہوں دی انو بڑا مان ہوں دے اپنے بابے میں صدقے ہوں ہر دی انو اپنے بابے دے مان ہوں دے اللہ شاہ اللہ کسے دی ان دی ان دے مان نہ تروتے میں صدقے ہوں بکواس کر دینے مولوی حرزہ سرائی کر دینے سوشل میڈیا دے بیٹھ کے بی بی پاک دیوال جی فدق دی وجہ تو سفید ہو زمین دار علاقہ میرے سامنے بیٹھا ہے پرے پنجائے دلے بندے بیٹھے بندہ خاندانی امیر ہوئے تھے اسنو کوئی لٹ لے برداشت کر جاندہ غریب بندے انو کوئی لٹے تھے اس ورس تے پرابلم ہوں دے ایک گل دا میں جواب دیو جس دی مادہ سترہ ہزار اٹھ دین تو قربان ہو گیا وہ بطول غریب ہے پھر بی بی پاک دیوال کس وجہ تو سفید ہو ایک گل سمجھا کہ میں ایک وینڈ کرنے تاریخ علاقہ لکھ دائے اٹھ دفعہ نبی اپنی بیٹی دے اس تک بالے چوٹتے ہیں ہر روزانہ سجیوں بی بی باک گزرینے تو نبی اٹھ کھلوتے ہیں گھبیوں پھر کسے کام نال گزرینے تو نبی اٹھ کھلوتے ہیں اٹھویں وار جدوں بی بی باک گزرینے تو نبی اٹھے ہیں بڑا رو نہیں پھر میں بابا تسوی پیوو بابا کسے پیوو بھی دہیاں واصلتے بابا میں اٹھویں وار گزرینے تسوی میرے استقبالے چھٹے ہو بابا کسے پیوو بھی دہیاں واصلتے ہیں شیعہ بندے دھی بابا کیوں اٹھ دیو بابا میں انتقلیف ہون دی نبی رو نے تیرو کے فرمایا printزہرہ میں کوئی اپے اٹھنا فرمایا کیوں اٹھ دیو فرمایا جدن بھی توم میرے کولو گزر دی مرحبا بھائی نبی دی بیٹی دے ذہن جگل بے گئی آئی او بابا جڑا کائنات دے نبیان دے سلطانے کائنات دی کلی رحمت بابا میرے استقبال واسطے اٹھتا ہے بندیاں دی کی جو رہتے میرے استقبال جنہ اٹھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ من ذکر دی قسمیں اس ویلے زینب دی ماد وال سفید ہو گئے جدا چار گھنٹے نوکر بیٹھے رہے ہیں محمد دی سوالیاں وہاں مرحبا بھائی مرحبا میں صد کیوں گا علی بادشاہ ویہای داخل ہو اکوین کریے جی فرمایا یا علی میری انچاند فرسیتہ یاد رکھے ظہرہ کیڑی وزیعت فرمایا یا علی سب تو پہلے میں توڑے تو معافی مگ دی فرمایا ظہرہ تیرے تے غلطی دجوڑی کوئی نہیں تو کیوں معافی مگ نہیں ہے اے ڈا 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 رو نہیں درو فرمایا یا علی تُو سا دیو میں غلطی نہیں کر سکتی او کیوں آدھائی تُو مسلے دوبار گئی میں صد کیوں یا علی او بندے میرے جنازج نامن جڑے میرے پیو دے جنازج نہیں آئے ایک وسیعت بی بی نے ایسے کی تی ہے علی دیا چیخہ نکلیا فرمایا یا علی جدہ گھارے چاہو نا دنوں میرے بعد دروازے تے آکے اچھی آواز نال قرآن پڑھو فرمایا ظہرہ آؤ کس راستے فرمایا کہ جدن بھی تُو سی یاندی ہونا میری دھی آلیا میری کانڈ دا احلا بنا کے بے جاندی ہے یا علی میں ٹور جانا ہے پتہ نہیں کہن دی کانڈ دا احلا بنا کے میں صد کیوں مات یا علی میرے پترانو میرے بابے دروازے تے لے جاؤ میں نہیں چاندی علی میرے میرے آخری وقت ایک وسیعت میرے ذہنے چھوڑ آگئی کہ بلہ بیٹھے نتائید کر سن بادشاہ علی ٹورگین تبی بی نے اپنی بیٹی نو بلائے ساری ہیں وسیعتا نہیں پڑتا ایک وسیعت بی بی نے ایسی کی دی فرمایا آلیا بیٹا جدن میں دنیا تو ٹور جانا میری سیراندی جڑا چراغ جلد ہوئے نا وہ چراغ بوجا چھوڑی فرمایا مو کس وقت ترپی نبی دی بیٹی تیرو کے فرمایا آلیا بیٹا میں نہیں چاندی ٹور دی واری علی میرے چہرے تے دماغیاں دے میں صد کے بھائی میں صد کے ہوں ترہے جمادیو شانی بطول حجرہ عبادتی تورن تو پہلے فرمایا فیضہ میں حجرہ عبادتی جا رہی ہے جب تک تصوید آواز آوے سمجھیں بطول جن دی جد آواز آنا بند ہو جائے سمجھیں بطول دنیا تو ٹور گئی بطول حجرہ عبادتی ٹور گئی شیعوں سنیاں ترہے جمادیو شانی حسن تے حسین نانے دی کبرتے آئین نکے نکے ہسان تک 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 جن ڈی کبرتے آتی ہے تک کہن ڈی کبرتے آ�� تیعوں سمجھیں گے جان ڈی کبرتے آСп؟ جن ڈی کبرتے آت ڈی کبرتے دی آت تک 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 ہیس крут آ Valentine امیر آئی گلہ امیر آلیاں کردائی نانا میں کربلا دا غریبا نانا میں پچھن آیا میری امہ دا کہڑا گسور آئی نانا تیرے ترونجن دیدے رائی مسلمانہ میری ماد دروازے دیا گلائی نانا جلدویا دروازا ساڑی مات گرائی نانا ساڑی مادیاں پسلیاں تروٹ گئی ہیں چار وین حسین کی تین کباری چون کوئی آواز نہیں آیا پنجوہ وین حسین یوجیہ کیتا ہے کبار محمدی حلی ولیل دیا زلفالہ بہر آیا ہے حسین پیادی نانا زمانے چھ کوئی جی ڈی وی غریب ماں ہوئے پتران تو پردہ نہیں کرے لیا کبار تے ہاتھ راکے آدھائی نانا تیری رسالت دی قسمیں آج کتمی دیوارے ساڑی مات ساتھوں پر دھمر حباب آئی کبار چون ولیل دیا زلفالہ بہر آیا ہے پترانو حان اللہ کیا دے والونجاں ماں مرن آلی نے ماں دے مرن دی خبر سنیئے حسن تے حسین بھج پہن حویلی داخل ہو انفیزہ سامنے آگیا دیئے بسم اللہ میرے پیر دی جوڑی کھانا دے ماں حسن آدھائی اممہ کھانیاں بغیر نب دیئے ماں بغیر نہیں نب دی سنمہ ملا فرمایا تردیلے منہ کر گئی آئی میرے حجرہ عبادت ہے جس کوئی نہ آوے لفظ منہ حسن سنیئے چار قدم بچھے اٹھ گئی آئے جیدنا حسین چار قدم کے بعد کیا دے اممہ فیزہ میں نو سن جان میں کربلا تا غریبا اممہ فیزہ میری ترد ہوں میری مانو جا کے آنکھ نہیں جو مل دی چوکھی دور کربلا او کالو بھی بلین دی رازی میں جوا مرحبا شرم نہ کرو نا یار اندروں آواز آیا یا من دے میں چکیاں پی پی پلین دی رہیاں حسن تے حسین ماں دے حجرہ داخلو ان حسن جل دی دے نال ماں دے گلچ بھائیں پائیں ماں پتر دے گلچ بھائیں پائیں رج کے ماں تے پتر مل دے رہے حسین چپ کر کے وے دھری ہے جدن حسین دیواری آئیے اگے وعد کے بھائیں ودائیاں سوں انہا للا مرحبا بھائی آخری وین غسل ہوگی ہے کفن ہوگی ہے غسل کفن دے بعد علی بادشاہ میید دے کولا کیا دن حسن میرا بیٹا نگاہ مار کوئی موے کھن ترے نہ جاوے جڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گا ہر جمعہ ماں دی جوہلی چو مجلس سن دا ہے او دا وین آیا میں دکھ لے کے جاسا حسن جلدی دے نال بھین دے حجرے جا کے آ دے اٹھنا مادا آخری موے کھلا ہے جلدی دے نال اٹھئے بھیڑا دے گلٹ بھائیں پا کے آ دیے حسن کے کراہ او واس نہیں پیا لگ دا حسن جتنی واری میں دروازے تھے گئیاں سامنے میری مادی میت میرا بابا کھڑوں دا ہے حسن میں کی وے ونیاں امین باب تُو مرحباب ہے اک منذل بلند کرو ایک وین بکایا حسن جا کے بابی نواک تھوڑی دیر میری مادی میت دو ہٹ منجے میں ماظ تی میت دے وال خرجنا حسن جلدی دے نال بابی دے کولا کے عاد ہے بابا میری بہین میری مادی میت دے آونا چاندئے مگر تو آڈے تو شرمان دئے ممبر دی گلس میں خیبر حلویں دای علی دا جگر نئی حل دا دھی دی گل سن که علی دا جگر تے ہاتھ آئے روکے آدین حسن میرا بیٹا جا کے بہن و آخا جبابے دے سامنے مادی مئیہ تے نئی آن دی اوڈن کیویں آسی جدہ پانج لکھ بزماش دہ مجمو سیا آگ سے نہ پتھر مارو علی دی وڈی دی زین مرہ باب ہے آخری وین ساریاں مل لیا سی وال حسین حسین نہیں آیا علی تردے تردے اتھے آئین جتے حسین مٹیاں دے بیٹھا روندہ اکولا گیا دے نوٹنا مادا آخری مو اکھلے میں تری مادا جنازہ چاہو روکے آدین چالو جنازہ میں کوئی نہیں ملنا چونو ملنا چاہو دا نرازیں حسین نہیں بابا غریباں دا کیڑا حق بندے نرازوں مندہ نراز نہیں بابا آج میرا دل لے بابا میں غریباں بابا حسنوں دا امیر پتر آئی تردیواری امیر پتر نو مل کے گئی بابا آجینج بولاوے جو مریمیشن بولایا بابا نہ میری ماں مریم تو گھٹے نہ معیشہ تو گھٹا بابا آجینج بولاوے جو مریمیشن بولایا ممبر دکر سمیں علی اتھے انجی تھے بطول دا مییتا سراندیا کے آدین میں نہیں پیادا اوہ وہڑیچ بادشاہ پیادا آجینج بولاوے جو مریمیشن بولایا شیعوں سنیوں میں نمیمبر دکر سمیں جدا کیا نائنج بولاوے جو مریمیشن بولایا زینب دی ماد کفند بانت رٹ گئے دو نے بھائیں ودا کیا دیا اوہ میرا بھجدے گھوڑے تلہنالا آہ میرا کربلا دا مصافرہ آہ میرا کھنڈے خنجر دنا ازاقہ فرش مشاہ و مغر نماز کے ساتھ ہماری یاد مناؤ مغر نماز کے ساتھ حسین مولا کو نماز نہ پیاری ہو کس طرح ہے ابتدا آزان کی اکبر کے نام سے پھر پھر سامنے مدہ آل محمد شہنشاہ فضائر مسائب بائی فرط عباس صاف کبیر والا اے ذکر محمد و اہل بیت محمد کریسن اورینا تئی وقف نماز ہو سین اور وقف نماز